دیکھتی ہیں انگو سندگانو آپ کو تاریم عمود کا اسلام تاریم عمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے دو ریکویسٹیں لے گے پہلی ریکویسٹ یہ کہ آپ ویڈیو دیکھ کے لائک یا کمنٹس کیا کریں بینہ دیکھیں نہ لفت لائک نہ کیا کریں نہ کمنٹس کیا کریں ایک دوسری یہ ریکویسٹ ہے کہ جناب میں نے جو نیا چینل بنایا ہے دنیا وید تاریخ اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دیکھیں اس کو اس کو سبسکرائب کرنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ میرے اس چینل سے بھی میں آپ کے آپ لوگ کے چینل کیونکہ مونرڈائیل ہیں آپ کو لائک کمنٹس چاہیے ویو چاہیے تو میں اس چینل سے بھی آپ کو جو ہے نا دیکھوں گا اور جیسے یہ میرا چینل ہے ہم ہر بندے کو ٹھیک اس کی ویڈیو صحیح ویڈیو دیکھ کے ہم لائک اور کمنٹس دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ دنیا وید تاریخ پر آپ آئیں اس کو آپ دیکھیں سبسکرائب کریں تو اس میں اس سے اس کے ذریعے بھی ہم آپ کے باس آئیں گے انشاءاللہ تو بات کرتے ہیں آج کی ریسی بی کی بہت اچھی ریسی بی ہے یہ وہ جو خبردار والے آفتاب اقبال ہیں نا ان کو بڑی پسند ہے تو میں نے کہا چلیں آج ان کے نام پر بھی ہم ایک ریسی بی بناتے ہیں آریں پھر بناتے ہیں آفتاب اقبال کا تواقیم ہاں جی تو میں نے کہا اب آپ کو دکھاؤں کہ کیا کیا ہمارے پاس یہ کیمہ ہے جناب یہ کیمہ جو ہے یہ ہے تقریباً ڈیٹھ کلو اور یہ چارٹ مٹن ہیں چھوٹ چھوٹے یہ دو پیاز ہیں چھوٹ چھوٹے جیسے وہ آملیٹ کے کارتے ہیں نا ویسے کارلی ہیں یہ دہیں ہیں تقریباً پچاس گرام یہ فریش دنیا ہے تھوڑا سا اور یہ لیسن ادھر کا پیسٹ ہے دو ٹیبل سپون یہ دیسی گھی ہے تقریباً ایک پاؤ اور یہ دھڑر مرچ ہے ایک ٹی سپون یہ وائٹ پیپر ہے ایک ٹی سپون اور یہ ہے جناب گرام مسالہ ایک ٹی سپون اور یہ ہے زیرہ پوڈر دو ٹی سپون یہ سوکا دھنیا ہے دو ٹی سپون یہ نمک ہے ایک ٹی سپون حلدی ہے آدھا ٹی سپون اور یہ سبز مرچے ہیں گارنش کے لیے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے جناب ہم نے ادھرک ٹی آج ہم آپ کو آگے دکھتے ہیں ہاں جی اب شروع کرتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں یہ پانی ڈالا ہے تھوڑا سا اس پانی کو ڈالنے کا مقصد کیا ہے جب آپ کا توا زیادہ گرم ہو اور آپ نے اس کو آئیشہ لگا کے رکھا ہونا تو پھر یہ پہلا پانی ڈالتے ہیں پانی کو اب میں نے پھینک دینا ٹھیک ہے ادھر تو وہ کرتے ہیں ایسے اٹھایا ہے ایسے ایسے نیچے پھینک ہی جاتے ہیں ہم نے اس کو اٹھا کے پھینک دینا ہے تاکہ یہ پہلا جو کچھ بھی تھا وہ صاف ہو جاتا ہے ہاں جی دیکھیں جی میں نے توا صاف کر دیا آپ کو اس لیے دکھایا تھا کہ جو بھی گھر میں توا رکھے جب توا استعمال کر لینا ہے تو اس کے بعد توا کو تیل لگا کے رکھنا ہے جب تیل لگا کے رکھنا ہے دوبارہ جب استعمال کرنا ہے توا کو تو پھر آپ کو دادا ہو کے توا کو صاف کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب سب سے پہلے ہم ڈالیں گے کیمہ بہترین کیمہ جنا میں نے بڑی یہ نا دیکھیں آپ کو تھوڑا موڈا موڈا ڈالا گا کیونکہ میں یہ ران کا کیمہ لے گے نا تو وہ ران کا گوشت لے گے تو وہ اس کا کیمہ مڈی بے بنواتا ہوں اگر میں نے رکھتی ہے اس کی میڈیم تاکہ میں نے کس مانڈ ڈالیں سارا میرا طریقہ یہ ہے اگر دنیا کے اور بھی بڑے طریقے ہیں یہ لیں جی جب مچ ڈالیں اگر ہلدی ڈال دیں لوں ڈال دیں نمک ٹھیک ہے مزیدار ڈیوٹ مزیدار 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 ہ اس پیشن مزیدار اس پیشن جو اینا ڈال دیتے ہیں یوگرٹ نہیں ٹھیک ہے جی یہ ہے میرا ایک دوست تھا رہا نا احتشان دوست تھا نہیں سو رہی ہے اللہ تعالی اسے سیت اندرستی والی زندگیت آخر میں اس کو بڑا پسند ہے پیازوں والا اور تھوڑا سا اس میں پانی سا ہو شوبہ ٹائی تھوڑا 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 ہلکا ہلکا جسے ہم کہتے ہیں سل گلا سانا اسے وہ بڑا پسند ہے وہ ہمارے ایک دوست تھے میں ساتھ کام کرتے ہیں تاہر بھائی وہ اکثر اپنے مزار سے بنایا جلا دیتے ہیں میری دائیں بھی رچ بس گیا اب اس میں ڈالتے ہیں جو ہمارے مسائلے رہ رہے تھے یہ وائٹ پیپر اور یہ زیرا پوڑ گرم ساوہ سوکا دھنیا مزاریں ایسی جو ہمارے مزاریں ہمارے جس ہمارے کہ دل یہ یو خدر سے بہتری جو ہے وہ کس روی ویڈیو جب آپ رکھیں روی ویڈیو اب تکرمت باہر 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 ایسا کیماتیں آ رہو ہے دور دیاں روٹیاں ہوں گرماں گرم لال تھوڑا جیہا رہتا بڑیاں ہوئے اوئے اٹھ گیا کا مٹھ گیا کا پھر جیڑا کھان دا مدار کیا بار ہے ابھی میرا تابی بناتاں لیں جی آب اس پہ نہ booster Michaels gelie اور ویسے تھوڑا سا نہ یہ آئے ہے آئے ہےPAPAm ہیں اے بہر مزے آنے قسم سے حیصلہód gee مام پھر قسم سے بھائی اولو جی میں آپ کو جگٹ جگٹ بنا کے دخوا دیتا ہوںعاicides اتنی کے لیے تھوڑا سا نہ دھنپے رہنے دوں گا ہے ہے کہ اب واق ہے جیسے منٹوں میں میں نے یہ بنا دیا ہے تھوڑا سا ڈالا زیرہ اور سابت زیرہ تھوڑی سی کالی مرچ اور تھوڑا سا دھنیا وہ جو گامش کے لیے قیمہ کی رکھادہ اسی میں سے تھوڑا سا لیا ہے اور یہ جناب مدانی بھیر دی ہے بہترین رہتا تیار وہ جو ہوتلوں میں رہتا ہوتا ہے یہ سیم وہی ذیکہ آپ کو آئے گا اس کا جلدی جلدی میں نے کہا تیار کا دیتے ہیں بھوک مجھے بڑی لگی ہے اس لیے مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے ڈائٹنگ شروع کر دی صحیح بات ہے میں اب صرف ایک ٹائم کھانا کھاتا ہوں اور روٹی کھاتا ہوں صبح بھی صرف دو روٹی بس ناشتہ برون بروڈ کا اور کچھ نہیں لو جی یہ بہترین رہتا تیار ہے آج جناب یہ دیکھیں اللہ کے فضل اور اس کے کرنے سے میں نے ڈش ڈکا دیا توے سے نہیں اتا رہا اسی پہ کھاؤں گا اسی پہ مزے آئے گا یہ رہتا بھی بنا دیا ساتھ مجھا لیکن میں نے آپ کو بہترین تواقیمہ دکھایا مزے دار ہے تھوڑا سا ریسی پی کو فالو کریں بڑا مزے آنے والا آپ چاہیں تو ایک چمچ کریم کی بھی ڈال سکتے ہیں نمک مش تو آپ نے اپنے صاحب سے ڈالنا ہے ذائقہ کم زیادہ کر سکتے ہیں باقی جتنے میں نے مسائلہ دیں ان کو ایسے رہنے دیں چھوٹا سا شیر سنیں کل رات ڈس لیا تھا مجھے لہجے نے تیرے کل رات ڈس لیا تھا مجھے لہجے نے تیرے دیکھ آکر میری ہر رگ نیلی پڑ گئی ہے وعدہ تھا ٹوٹ گیا نشہ تھا اتر گیا انسان تھا بدل گیا تارا محمود کا اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو دھیر و خوشیاں تا فرمائے دن تک نہیں رہا چک نہیں تک کی تا فرمائے خدا حافظ مجھے نسان